مرد و خواتین ووٹرز لائنوں میں لگ گئے کوئی لاتھی کے سہارے تو کوئی ویلچئر پر ووٹ ڈالنے پہنچا کراشی میں خاتون بیماری کے باوجود ووٹ ڈالنے پہنچ گئیں کہتی ہیں ووٹ ڈالنا قومی ذمہ داری ہے ہم اپنا فرض پورا کرنے آئے ہیں نکلو پاکستان کے لیے ووٹ ڈالنا ہر شہری کا قومی فریضہ ملک بھر میں ووٹنگ کامل جاری شہریوں کی بڑی تعداد پالنگ سٹیشنز کے باہر موجود انٹرنیٹ سرویس محتل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا پالنگ شام پاس پیجے تک بغیر کسی وقت پہ جاری رہے گی عوام کو کس پر اعتبار کون بنے گا نیا حکمران فیصلہ ہوگا ووٹ سے ووٹ ڈالنا ہے تو اصلی شناختی کارٹ ساتھ لانا ہوگا پوٹو کاپی نہیں چلے گی زائد المیاد شناختی کارٹ پر ووٹ ڈالا جا سکے گا اپنے ووٹ کی تفصیل جاننے کے لیے تراسی سو پر شناختی کارٹ نمبر بھیجیں مسائل حل کرنے ہیں تو ایک جماعت کو مکمل مینڈیٹ ملنا چاہیے خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں لیگی قائد نواز شریف اکیلے حکومت بنانے کے خواہش مند کہتے ہیں عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں ملک سے گالم گلوج بدتمیزی کلچر ختم ہونا چاہیے قربانیاں دے کر یہاں تک پہنچے ہیں رائے گا نہیں جانے لیں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز نے چیلیں کاتھی مریم نواز نے برے وقت میں پارٹی کے لیے بہت کام کیا مریم کے وزیراعلا بننے کا فیصلہ پارٹی کرے گی ذمہ دار پاکستانی بنیں اپنا ووٹ ضرور کاس کریں ملک پھر میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد افراد حکرائی نہیں استعمال کریں گے نوے ہزار چیسو پچھتر پالنگ سٹیشن اور دو لاکھ چیسٹھ ہزار تین سو اٹھانوے پالنگ بوٹ کائیں اسلام آباد سے قوم اسمبلی کی تین نشستوں پر دس لاکھ تراثی ہزار انتیس ووٹرز نمائندہ انتخاب کریں گے پنجاب میں قوم اسمبلی کی ایک سو اکتالیس سبائی اسمبلی کی دو سو ستانوے نشستیں سن میں قوم اسمبلی کی اکسٹ سبائی اسمبلی کی ایک سو تیس خیبر پکنونخواہ میں قوم اسمبلی کے پنتالیس اور سبائی اسمبلی کی ایک سو پندرہ بلوچستان میں قوم اسمبلی کی سولہ اور سبائی اسمبلی کی اکاون نشستوں پر ووٹرز حق رائے نہیں استعمال کریں گے ہوش یار خبردار چھوٹی سی غلطی آپ کا ووٹ زائع کر سکتی ہے ذرا سی احتیاط آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال پہلے مرحلے میں پولنگ آفیسر ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر پولنگ ایجنٹس کے سامنے پکارا جائے گا انتخابی فیرس سے نام کارٹ دیا جائے گا پولنگ آفیسر ووٹر لسٹ پر ووٹرز کے شناختی کارٹ کے سامنے مطالقہ ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لے کر انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان لگائے گا دوسرا مرحلے میں اسسسٹن پریزائیڈنگ آفیسر بیلٹ پیپرز کی پشت پر دستخط اور مہر سبت کرنے کی بات قومی اسمبلی کے لیے سبز رنگ اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید رنگ کا بیلٹ پیپر جاری کریں گے ووٹرز سکرین کے پیچھے جا کر پسندیدہ امیدوار کے انتخابی نشان پر مہر لگائے گا سبز بیلٹ پیپر، سبز ڈھکن والے بیلٹ بخز، صفید بیلٹ پیپر، صفید ڈھکن والے بیلٹ بخز پیپرز پارٹی کا انڈرنیٹ اور موبائل فون کی بندش پر الیکشن کمیشن سے رجوع شریر رحمان نے الیکشن کمیشن نے پیٹیشن دائر کر دی بلاول بھوٹو زرداری کا موبائل فون سرویس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کہا فون سرویس بندش سے عوام کا نقصان ہوگا جماعت اسلامی کا بھی موبائل فون سرویس بحال کرنے کا مطالبہ حافظ نئیمو رحمان نے کہا موبائل فون سرویس بند کر کے پچیس کروڑ عوام سے زیادتی کی گئی اکثر مقامات پر سامان موجود لیکن عملہ نہیں شاکیدار اور ڈرائیورز کو پریزائیڈنگ آفیسر بنا دیا گیا موبائل سرویس بحالی کے احکامات دینا ہمارا منڈیٹ نہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں آرونی رات دو بجے تک نتیجہ جاری کرنا ہے نتائج رات دو بجے سے پہلے بھی آ سکتے ہیں عوام کو حکمی پالنگ سکیم جاری ہوتے ہی اپنا ووٹ چیک کر لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن نے بے وسی کا اظہار نہیں کیا پہلے کے طرح مضبوط ہیں خالد مقبول صدیر کی دیر سے ووٹنگ شروع ہونے کی شکاہیت کہا لوگوں کو مشکلات ہیں کئی جگہ پر دیر سے ووٹنگ شروع ہوئی نتائج سے پتا چلے گا پشتی بار الیکشن میں کتنا ظلم ہوا پاکستان جاگرداروں اور ظالموں کے قبضے کے لیے نہیں ملک بھر میں پالنگ کا عمل معمول کے مطابق جاری کچھ علاقوں میں پالنگ تاخیر کا شکاہ شکایت ملنے پر الیکشن کمیشن کا فوری نوٹس انچارج مونیٹرنگ سیل ہارون چنواری کہتے ہیں شکایت کا فوری ازالہ کر دیا گیا ملک بھر میں ایک پالنگ پورم طریقے سے جاری ہے غیر ملکی مبسرین صحافیوں اور ابزرورت کا پالنگ کے عمل کا جائزہ الیکشن انتخابات کو تسلیح بخش قرار دے دیا سربراہ مبسر گروپ نے کہا انٹرنیٹ سے زیادہ اہم بود ڈالنا ہے رشن مبسرین کی ٹالن نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پاکستان پورا ملک جمہوریت کے استحقان کے خواہ ہیں سیکیورٹی فورسز پور آمن انتخابات کے لیے پور عظم ملک بھر میں لاکھوں الکار تائینات کوئک رسپونس فورس کے ایک لاکھ چھ ہزار سے زائد اہلکار ڈیوٹیز پر موجود تائیس ہزار نو سو چالیس سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر الیکشن کے دوران فرائیس سر انجام دے رہے ہیں پاک فوج سیول آمن فورسز کے مچموعی طور پر ایک لاکھ تیس ہزار آر سو بیاسی اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور ملک بھر میں چار لاکھ پینسٹ ہزار سات سو چھتیس پولیس اہلکار بھی تائینات پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات مل گئے الیکشن کمیشن نے مونیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا شکست کی صورت میں پی ٹی آئی کا الیکشن کو متنازع بنانے کا نیا ہتکنڈا بین اکاب پی ٹی آئی سے وابستہ امید بار کی اپنے پالنگ ایجنٹس کو ہدایت کی آڈیو سامنے آ گئی جیت گئے تو ٹھیک ہار گئے تو الیکشن کو متنازع بنا تو پی پی دو سو چھتیس سے امید بار علی رضا خاکوانی پالنگ ایجنٹ کو کہتی ہیں گنتی میں دیکھو ہار گئے ہیں تو فارم پینتالیس پر اپنے دستخد غلط کر دینا ریٹرنگ اور پریزائیڈنگ آفسر کو بھی غلط دستخد کر دے گا زابطہ اخلاف کی پابندی نہ پرائیویسی کا خیال نواز رکھ نے سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگائی نواز شریف کی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موڈل ٹاؤن پولنگ سٹیشن آمد مریم نواز بھی ساتھ تھی نواز شریف نے پولنگ بوت میں جا کر بیلٹ پیپر پر مہر لگائی تو آن چودری بھی مسلسل سر پر کھڑے رہے این اے 128 میں استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی وجہ سے نواز شریف کا کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہا لاہور کے چودہ حلقوں میں بڑے ٹاکٹے نواز شریف اور یاسمین راشف میں زور کا جوڑ مریم نواز کا مقابلہ پی تھی آئی کے ہمار چافتہ ازاد امیدوار شہزاد فاروق سے بلاول بھی لاہور کے دنگل میں کود پڑے لیگی راہنما اتاتارت سے مقابلہ شہواز شریف کا مقابلہ جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ ازاد امیدوار افضل عظیم سے ہے خواجہ ساد رفیق اور سردار لطیف خوصہ میں کانٹے کا مقابلہ عبدالعلیم خان این اے 117 اور پی پی 104 سے میدان میں اتر گئے حمزہ شہباز آلیہ حمزہ بھی بڑا مقابلہ این اے 128 آن چودری اور سلمان اکرم راجہ مدے مقابل بلاول بھٹو کے ووٹر کہیں نظر نہیں آ رہے لیگی رہنما آتا تارڑ کہتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے پرسو ہی دھاندلی کا رونا شروع کر دیا این اے 127 میں ہر طرف شیر کی دھاڑ نظر آ رہی ہے قوم کا نواز شریف پر اعتماد ہے اتا تارڑ نے این اے 127 میں اپنا ووٹ بھی کاس کیا بڑے مارکر کے بڑے مقابلے سیال کوٹ این اے 71 میں بھی زور کا جوڑ نون لی کے قواجہ آسف اور خاتون امیدوار ریحانہ ڈار میں مقابلہ ہوگا گجرات این اے 64 میں چودری خاندان آمنے سامنے چودری شجاعت کے بیٹے سالک حسین اور پرویس الہی کی اہلیا کیسرہ الہی میں ٹاکرا تحریکن صاحب کے بریسٹر گوھر این اے 10 بنیر امیر جماعت اسلامی سراجلک این اے 6 سے انتخابی اکھاڑے میں اتریں گے این اے 248 کراچے میں ایم کی ام کے خالد مقبول سے دیکھی تحریکن صاحب کے حمایت جابتہ ارسلان خالد اور جماعت اسلامی کے بابر خان مدے مقابل نتائج قبول ہوں گے اپسوس اور پاکستان پلس کی جانب سے نیا سرویجاری نتائج کے مطابق ہر چار میں سے تین پاکستانی انتخابی نتائج قبول کرنے کو تیار چھتر فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ انتخابی نتائج تسلیم کریں گے سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے کیے گئے جائزے میں پیپلز پارٹی کے چورانوے فیصد مسلم لگ نون اور جماعت اسلامی کے ستاسی اور پی ٹی آئی کے سر سٹ پی سٹ ووٹرز نے کہا کہ نتائج قبول ہوں گے گوگل کا ڈوڈل بھی الیکشن کے رنگ میں رنگ کیا پاکستان میں عام انتخابات پر گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی تبدیل کر لیا گوگل کے ڈوڈل میں بیلٹ باکس ووٹ اور پاکستانی پرچم نمائیا موسیقی